ملو منقول حوی فروسول زینتِ تدریس و زینتِ خطابت حضرتِ علامہ بالفضلِ اولانا غلام حضر صاحب مدازن لہولالی باوقار سامعینِ کرام بدرگانِ قوم نوجبانانِ حلِ شُنَّت عزیز بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مست پیشتر علمِ اجل فازلِ ابجل خطیبِ بے بدل حضرتِ علامہ مولانا غلام حضر صاحب عزیز تمجادہم ورحمت برکاتہم مولالیہ نے بہت شاندار جاندار ایمان افروز وحابیت سوز باطل سوز خطاب پیش کیا جسے آپ نے اور ہم نے سمعت کیا چند منٹوں میں بڑی اچھی بات آپ نے پیش کی اللہ تعالی اسے قبول فرمائے اور ہماری آپ کی حاضری اس بزمِ پاک میں اللہ عزیز قبول کرے اور ہماری نیکیوں میں اضافہ فرمائے اپنی نوعیت کا یہ پہلا پروگرام جس میں میں حاضر ہوں اور آج کے اس دور میں ایسے پروگرام کی ضرورت ہے کہ پیغامِ تاج شریعہ کانفرنس سنی بریلوی کانفرنس ایسی کانفرنسیں کی جائیں پورے ہندوستان میں کانفرنسیں ہو رہی ہیں لیکن آج کا یہ پروگرام جس عنوان سے منصوب ہے میری خوشبختی ہے کہ عالمِ اسلام کی ابقری شقیت تاج شریعہ مدازلہ لالی کے انوان سے منصوب اس پروگرام میں حاضر ہیں ہمارے کرم فرما جو ادرات باہر کھڑے ہیں اور مسیح میں آنے کے لائق ہیں وہ اندر تشریف لے آئے ہیں الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلیتو دوما على خیر الانام محمد والآل بلستخاب هم مأبا یعند شدائد خیر الہمدللہ 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 لزی ابدع الاخلاق والارض والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبینا شفیع المزنبین راحت العاشقین رحمت للعالمین قَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَانِهِ فِي شَانِهِ طَحَا وَيَاسِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاسْحَابِهِ وَزُرِّيَاتِهِ وَشُهَدَاءِ مَحَبَّتِهِ يَجْمَعِينَ لَاسِئِمَا سَيَّدِنَا سَنَدِنَا غَوْسِنَا الغَوْسِ الْأَعَزَمِ الغَوْسِ الْأَعْزَمِيَ الشَّيْخِ عَبُدِ الْقَوَادِرِ الْجِيلَانِ الْبَغْدَادِ مُعِين الدِّينِ وَمُعِينِنَا وَمُغِيْسِنَا وَقُطُبِنَا وَمَاوَانَا وَمَلْجَانَا الشَّيْخِ مُعِينِ الدِّينِ يَحْمَدْ حَسَنْ سَنْجَرِ سُمَّعَجِ مِعِينِ مُعِينِ الْمِلَّةِ وَالدِّينِ وَآَيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّ الْعَالَمِينِ مُعْجِزَةٍ مِّمْ مُعْجِزَةٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينِ حُجَّةِ اللَّهِ فِي الْأَرُدِينِ سَيِّدِنَا سَنَدِنَا الشَّيْخِ الْإِمَامِي أَحْمَدْ رَزَا خَانَ مُجَدِدِ الْمِلَّةِ وَالدِّينِ وَعَلَى قُطْبِ الْعَالَمِ الْمَعْرُوفِي وَالْمَشْهُورِي وَالْمُشْتَهِرِ بِالْمُفْطِ الْأَعْزَمِ سَيَّدِنَا سَنَدِنَا الشَّيْخِ مُسْتَفَى رَزَا خَانَ مُؤَيِّدِ الْمِلَّةِ وَالدِّينِ وَإِمَامِ الْمُنَازِرِينَ غَيْزِ الْمُنَافِقِينَ قَاتِعِ رُؤُسِ الْكَفَرَةِ وَالْمُرْتَدِّينَ سَيَّدِنَا سَنَدِنَا الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ حَشْمَةَ عَلِيْخًا فِدَاءِ الْمِلَّةِ وَالدِّينِ اَمَّا بَعْدَتَ فَأَوْزُ بِاللَّهِ نَشَّيْخَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ غَوْسِ عَاظَمْ بَمَنِ بِسْرُ سَامَا مَدَدِي قِبْلِ عَدِيمِ مَدَدِي قَعْبَئِ اِمَا مَدَدِي آپ لوگ آمین کہیں گے غَوْسِ عَاظَمْ بَمَنِ بِسْرُ سَامَا مَدَدِي قِبْلِ عَدِيمِ مَدَدِي قَعْبَئِ اِمَا مَدَدِي خُدَا يَا بَحَقِبَنِ فَاطِمَا کی بَرْقُلِ اِمَا کُنَمْ خَاتِمَا کی بَرْقُلِ اِمَا کُنَمْ خَاتِمَا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دوشِ سُریعہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا قَادِرِيَمْ نَعْرِي اَغَوْسِ عَاظَمْ مِ زَنَمُ دَمْزَ شَيْخِ آئیے ایک بار باوازِ بلندہ دے درودِ پاک پیش کریں صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسل testimony جو حضرات بہت دور اندر بیٹے ہیں جلدی قریب آرین آگے آئیے جگہ خالی نہ رہیں بہت جلدی آ جائیں تاکہ بچے ہی چیچھ رہیں آپوں جاتے لگا آیا آئیے آئیے یہ حسن اتفاق کہیے اس کو یہ نہ محمول کیجئے یہ نہ سوچئے کہ باہر کا پرمیشن نہیں ہے مجمع زیادہ نہیں ہے تو یہ پروگرام فلاپ ہے نہیں یہ پروگرام کامیاب سے زیادہ کامیاب ہے اور خاص کر میرا مزاج تو یہ ہے کہ یہ تو میرے حساب سے بہت بڑا مجمع خالی پانچ آدمی بٹھا دیجئے وہی تقریر کروں گا انشاءاللہ جو پانچ لاکھ کے مجمع میں کریں سبحان اللہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں پانچ لاکھ کا مجمع تو ممبئی میں نہیں ہوتا آپ کے ممبئی میں ہو نہ ہو آئیے تاج شریعہ کے جلسے میں چلیں جل جامعہ تو رضا چلیے اور نگاہوں میں وہ سمہ ذرا سا بسائیے کہ پانچ لاکھ نہیں اس سے زیادہ کا مجمع وہاں بھی ہمیں لوگوں کی تقریریں ہوتی ہیں تو کہنا یہ ہے کہ یہ مجمع میرے لئے تو بہت بڑا ہم مجمع سے بہت خوش ہیں مجھ کو پتانچ کا احساس ہی نہیں ہے کہ صاحب میں بہت دور سے آیا ہوں تھوڑے لوگ ہیں تقریر کیا ہوگی نہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا بودھرگوں کا کرم ہوگا تو آج ہی تقریر ہوگا بس یہ ہے سننے سنانے کا مزاج آپ بننے اس انداد میں بیٹھے کہ واقعی نبی کا جلسہ آپ سن رہے ہیں مسجد میں جو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ وہ سننے ہی کے لئے بیٹھے ہیں تو اس لئے میری گزاریش ہے کہ بس ایک سننے سنانے کا ماحول بنائیے اور انشاءاللہ یہ پروگرام جتنی دیر تک چلنا ہے ایسے ہی چلتا رہے گا ایک بار اور بابا سے بلند رود پاک پہلے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شریفینا مولانا محمد علیہ وسلم سلاة و سلام کی رسول اللہ سلاة و سلام کی ربیب اللہ الحمد للمتوحدی بجلاله المتفردی و صلاته دوماً على خیر الانام محمدی اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الازدتو ولی رسوله ولی المؤمنین ولیکن المنافقین لا يعلمون آمنتو باللہ صدق اللہ مولانا العظیم عزت خدا کے لیے ہے عزت رسول کے لیے ہے عزت مؤمنوں کے لیے ہے لیکن منافقوں کو اس کا پتا نہیں قرآن اعلان کر رہا ہے خدا کے لیے عزت ہے رسول کے لیے عزت ہے مؤمنوں کے لیے عزت ہے لیکن منافقوں کو اس کا پتا نہیں حضرات تین چیزوں کا ذکر ہے مؤمن کے لیے عزت خدا کے لیے عزت رسول کے لئے عزت ان تینوں پہ تقریر کرنے کے لئے مجھے جیسے کم علم کو تین گھنٹہ چاہیے اور صاحبِ صلائیہ تو اسے تین دن تین مہینہ چاہیے تو عدرات آت تین گھنٹے کا ٹائم نہیں ہے گفتگو تھوڑی کرنی ہے ہمارے محبِ گرامی خطیبِ شولہ بیان مقررہ اندوستان حضرتِ اللہ مولانا حیدر صاحب ان کا کچھ حکم ہے ان کے حکم کی تعمیل بھی کرنی ہے ایک بار اور باوازے بلند رو دے پاک اللہمہ صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم حکم ہے حضرت کا دو تین چند اشار ناتے پاک کے ماشاءاللہ بہت ناتیں ہم نے سنی ہیں اور سنتے رہتے ہیں حضرت کا حکم اس لئے چند شعر سمات کر لیا اے جوشِ جنو لے چلے مجھ کو مرنا ہو جینا دے کہیں گے اے جوشِ جنو لے چلے مجھ کو مرنا ہوگی جینا دے کہیں گے مرنا ہوگی جینا دے کہیں گے جی بریل جہاں کے خادم ہے ہم ابھی و مدینہ دے کہیں گے اے جی بریل جہاں کے خادم ہے اے جی بریل جہاں کے خادم ہے ہم ابھی و مدینہ دے کہیں گے اور یہ شعر سمات فرمائیں ہاتھ پا کے کہیں گے دیں یا رسول اللہ یہ ہم سنی ہیں اور یہ سنی بریلوی کانفرنس ہے بیٹا آواز کو آواز بڑھاؤ کم مت کرو ہم سنی بریلوی ہیں ماشاءاللہ اس تصور کے ساتھ یہ شعر سمات فرمائیں سلسلہ بس سلسلہ آگے بڑھتے ہیں اس تصور کے ساتھ یہ شعر سمات فرمائیں کی اجی میر گئے کلی یر بھی گئے سب ولیوں کے روزے دیکھے ہیں اجی میر گئے کلی یر بھی گئے کی اجی میر گئے کلی یر بھی گئے سب ولیوں کے روزے دیکھے ہیں ارے یہ سب ہیں انگوٹھے ہمو ان کا یہ سب ہیں انگوٹھے ہمو ان کا تے پا میں نگینہ دیکھیں گے یہ سب ہیں انگوٹھے ہمو ان کا یہ سب ہیں انگوٹھے ہمو ان کا تے پا میں نگینہ دیکھیں گے اے جوش جنولے چل ہم کو اے جوش جنولے چل سب کو مرنا ہوگی جینا دیکھیں گے اجی بریل جہاں کے خادم ہیں ہمو بھی مدینہ دیکھیں گے اور شہرِ مدینہ شریف یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے بلکہ آقا جس پہ کرم فرما دیں تو سمجھئے اس کی قسمتوں کا ستارہ بلندیوں پہ اس تصور کے ساتھ یہ شیر سماعت فرمائیں کی ہے دل میں تمنا اے صادقوں محبوب خدا کے صدقے میں ہے دل میں تمنا اے صادقوں محبوب خدا کے صدقے میں محبوب خدا کے صدقے میں اور اللہ نے دی تو تو فق وگر اللہ نے دی تو فق وگر سوہو بھار مدینہ دیکھیں گے اللہ نے دی تو فق وگر سوہو بھار مدینہ دیکھیں گے ہاتھ بھا کے کہو یا رسول اللہ جب تک آپ سننے سنانے کا ماحول نہیں بنائیں گے ہم تقریر شروع بھی نہیں کریں گے ابھی میں نے تقریر نہیں شروع کی ہے تھوڑا سننے سنانے کا ماحول بنائیے ہاتھ اڑھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور کوئی اظہری دیوانہ کھڑے ہو کے نعرہ لگا دے زندہ آباد تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ زندہ آباد سبحان اللہ حضرات ایک بار اور باوازے بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم دو تین شعر اور سماعت فرمالے ہیں محبت سے کہیں یا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم مبارک ہے وہ لب جن پر مبارک ہے وہ لب جن پر صدا صلی اللہ علیہ اور یہ شعر سماعت فرمائیں جب کوئی پریشانی کی گھڑی آتی ہے ہم یا علی کہتے ہیں بیڑا پار ہو جاتا ہے محبت سے کہیں یا رسول اللہ کبھی ہم نے پکارا جب کبھی ہم نے پکارا جب کبھی ہم نے پکارا جب انہیں مشکل کو شائی کو علم و حسن نین کا لے کر علم و حسن نین کا لے کر علی مرتزہ آئے علم و حسن نین کا لے کر علم و حسن نین کا لے کر کبھی ہم انہیں پکارا جب کبھی ہم انہیں پکارا جب انہیں مشکل کو شائی کو انہیں مشکل کو شائی کو علم و حسن نین کا لے کر علم و حسن نین کا لے کر علی مرتزہ آئے اور یہ شیر پڑھنے جا رہا ہوں نہ بڑے خاموش رہیں گے نہ جوان خاموش رہیں گے نہ بچے خاموش رہیں گے مجھے کچھ نہیں کہنا محبت سے کہیں یا رسول اللہ کہ وہابی دے اوبان دے جب اوبانے سلام کے دشمن کچھ لوگ بچارے انظام دیتے ہیں کہتے ہیں ہشمتی لوگ ہی رد کرتے ہیں یہ شیر ہشمتی کا نہیں رضوی کا نہیں یہ شیر حضرت سید حسن نمیہ نظمی مدہ زلو العالی مارہ روی کا ہے جو ماشاءاللہ بمبئی میں بقید حیات ہیں ابھی ماشاءاللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہے یہ ان کا شیر ہے سماعت فرمائیں کہ وہابی دے اوبان دے جب اوبان دے سلام کے دشمن وحابی دیو بندی جب بنے سلام کے دشمن وحابی دیو بندی جب بنے سلام کے دشمن علم و عشیق نبی کا لے کے علم و عشیق نبی کا لے کے تب وحیم درسا آئے علم و عشیق نبی کا لے کے تب وحیم درسا آئے علم و عشیق نار رسالہ مسلکی علا حضرات حضرت اللہ ما کمال اختر سہر قبلہ نار تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ وحابی دیو بندی جب بنے سلام کے دشمن علم و عشیق نبی کا لے کے تب وحیم درسا آئے علم و عشیق نبی کا لے کے تب وحیم درسا آئے ہاتھ واقعے کہیں یا رسول اللہ اور یہ شعر سماعت فرمائیں سرکار مفتی آزمِ حند علی رحمت الرزوان کی بارگاہ میں منقبت کا شعر ہے سماعت فرمائیں اور ان کی ایک جھلک دیکھنا ہے تو تاج شریعہ کو دیکھ لو الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں حضور مفتی آزمِ حند علی رحمت الرزوان کی میں نے ماتے کی نگاہوں سے زیارت کی ہے تو جنہوں نے زیارت نہیں کی ہے وہ یہ نہ سوچے کیسے رہے ہوں گے میں سج کہتا ہوں تاج شریعہ کو دیکھ لیجئے مفتی آزم کی یاد تازہ ہو جائے حسی صورت حسی سیرت تے بے شش مفتی آزم حسی صورت حسی سیرت تے بے شش مفتی آزم کی جن کو دیکھتے ہی دیکھتے یاد خدا آئے کہ جن کو دیکھتے ہی دیکھتے یاد خدا آئے کہ جن کو دیکھتے ہی دیکھتے یاد خدا آئے اور آخر یہ شیر منقبت کا سماعت فرمائیں کہ ہماری بات جو پوچھی جنابِ غوث نے پوچھی ارے محبت سے کہو یا رسول اللہ ہماری بات جو پوچھی ہماری بات جو پوچھی جنابِ غوث نے پوچھی ہمارے کامگر آئے ہمارے کامگر آئے میرے خاجہ پیا آئے ہمارے کامگر آئے میرے خاجہ پیا آئے نارے تقبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرات حشمتِ شمشیر حشمتِ شمشیر حضرت اللہ مفتی بشیر رحمت صاحب قبلہ نارے تقبیر نارے رسالت بیٹھئے بیٹھے آپ لوگ بیٹھ جائیں جو جہاں میں بیٹھ ہے سب لوگ بیٹھ جائیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں آپ حضرات تشریف رکھیں باواز بلندرود پاک پڑھی ہے ہمارے محبے گرامی علامہ مولانا حیدر صاحب بڑے نباز بڑے موقع شناس ہیں کچھ ایسی ترکیبیں حضرت نے پیدا کی کہ میری زیارت حضرت علامہ مولانا مفتی بشیر صاحب مدد ذلو لالی کی ہو گئی ورنہ شاید میں زیارت سے محروم رہتا بے پناہ ان کی حکمت پر مجھے خوشی ہو رہی ہے اور یقین جانئے حضرت علامہ مولانا مفتی بشیر صاحب مدد ذلو لالی کی ذات وہ ذاتِ گرامی ہے کہ آج تیز و تند آنڈھیاں چل رہی ہیں لیکن الحمدللہ رضا کا یہ چراح اس کی روشنی بڑھتی ہی جا رہی ہے اور اس میں اضافہ ہی ہوتا جا کتنی کوششیں بجھانے کی لیکن الحمدللہ ان کا اپنا ایک انداز ہے ان کا اپنا ایک مزاج ہے ان کی اپنی ایک شناخت ہے کہ بشیر القادری جیسے مفتی بشیر صاحب حشمتی کا نام بعض دیکھتے ہیں تو ان کو تو بخار آجا وہ بخار آجاتا ہے کہ اللہ کیا ہوگا تو وہ ذاتِ گرامی رونے قیم مبر ہے تو اس لئے اب میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا بچ جو پڑھ رہا تھا آخری شیر سمات کر لیجئے ہاتھ اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ منقبت کا شیر پڑھ رہا تھا میں کہ ہماری بات جو پوچھی جناب غوث نے پوچھی ہماری بات جو پوچھی جناب غوث نے پوچھی اور ہمارے کامگر آئے میرے خواجہ پیا آئے باواز بلند رد فاق پڑھیں صلی اللہ والنبی الأمی والا علیہ وآلہ وآلہ صلی اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ اس مسجد میں اس سے پہلے آٹھ محروم الحرام کو میرا دو بار آنا ہوا ہمارے محبے گرامی مناظرہ لے سنت ارتعاللہ مولانا مفتی بشر القادری صاحب حشمتی مدہ ظلالعالی وہ بھی میرے خیال دونوں بار تشریف لکھتے تھے اور آج یہ تیسرا اتفاق ہے آپ حضرات کی موجودگی میں ہمارے کچھ نوجوان جنہوں نے خاص کر اس جلسے کے لیے بڑی کوشن سے کی ہے میں کسی کی تعریف ان کے سامنے کرنے کا قطان عادی نہیں ہوں اور سیٹ ساہوکار لوگوں کی تعریف کرتا بھی نہیں تعریف کرتا ہوں تو اپنے آقا کی اور جو آقا کے وارسین ہیں ان کی تعریف کرتا لیکن کبھی کبھی دین کا کام لینے کے لیے تو ما شاء اللہ رات میں کل پرسوں بڑی محنت بچاروں نے کیا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں نے خاص کر اس جلسے کے لیے اللہ ان کی عمروں میں برکتیں اتا فرمائے اور مسلح کے آلہ حضرت پہ ہم سب کو استقامت اتا فرمائے اور اسی پر سب کا خاتمہ فرمہ تو کہنا یہ ہے کہ ان کی بعض کی خواہش ہے کچھ فرمائشی تقریر کی اگرچہ وقت کا بیشتر ہستہ بہت تیزی کے ساتھ گدر چکا ہے تھوڑا سا بچا ہے ہمارے مفتی صاحب قبلہ بھی تشریف لائے ہیں ان کی قلمات بھی ہمیں سننے ہیں تو فرمائشی تقریر کے لیے حکم دیا ہے میں کوشش کروں گا کہ ان کی خواہش بھی پوری ہو جائے اور اگر آج نہ پوری ہو پائے گی تو آتا جاتا رہتا ہوں پھر پوری کر دوں گا بس ایک حدیث پاک پڑھوں گا اور اسی پر تقریر ختم کر دوں گا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ تو حضرات ہمارے علامہ مولانا حیدر صاحب نے بہت اچھی تقریر پانچ دس منٹ جو گھنٹے پہ بھاری حضرت نے مطن اسی پر ذرا سا ہاشیا اس کی شرح اور اس پر ہاشیا اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے حضرات ہم کو سب کو مرنا ہے کوئی ایسا نہیں کہ جسے مرنا نہ ہو اللہ عزوجل ارشاد فرما رہا ہے پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہ آیت کریمہ تمام کی تمام چیزیں جو زمین پہ ہیں انہیں فنہ ہونا ہے اللہ کی ذات باقی رہے گی تو جب یہ آیت نازل ہوئی فرشتے جو آسمانوں میں رہتے تھے قربے خاص میں رہتے تھے انہوں نے خوشیوں کا اظہار کیا کہ ہم بچے لیکن دوسری آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اور اشاد ربانی ہوتا ہے کل نفس زائقت الماؤ ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے جب آیت کریمہ نازل ہوئی فرشتوں نے کہا ہم بھی گئے ہم بھی گئے ہم کو بھی فنہ ہونا ہے مرنا ہم کو بھی ہے مرنا آپ کو بھی ہے لیکن حضرات ہے کوئی ایسا چراغ ہے کوئی ایسی روشنی ہے کوئی ایسی لائٹ ہے کوئی ایسا دی کہ قبر میں لے کر کے جائیں تو ہماری قبر روشن ہو جائے ہماری قبر بکے نور بن جائے ہماری قبر میں اجالہ پیدا ہو جائے حضرات آج میں کیسے چراغ کا پتہ بتانا چاہتا ہوں وہ چراغ کو قبر میں لے کر کے جائیں گے ہماری قبر روشن ہو جائے گے اے ممبئی کے خوشعقیدہ سنی برعلمی مسلمانوں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن و دماغ میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو یہ کوئی نیا چراغ ہوگا بیسویں صدی کے بعد یا کیسویں صدی کا کوئی نیا چراغ ہوگا چودہ صدی کے بعد پندرہویں صدی کا کوئی نیا چراغ ہوگا اس چراغ کو لے کر کے ہم کیا کریں گے وہاں دھیرا ہی بھالا تھا کی قدم راہ پہ تھے روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے لیکن میں کسی نئے چراغ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس چراغ کی بات کر رہا ہوں جی چراغ کو سب سے پہلے ابو بگر صدیق نے روشن کیا اسی چراغ کو عمر فاروق آدم نے روشن کیا اسی چراغ کو عثمان غنی نے روشن کیا اسی چراغ کو مولا علی روشن کیا اسی چراغ محبت کو کربلا کی سرزمین پر شہید کربلا امام حسین نے روشن کیا اسی چراغ محبت کو غنس اعظم جیلان نے روشن کیا اسی چراغ محبت کو آتا ہے رسول ہندلوی نے روشن کیا اسی چراغ محبت کو قدب الدین نے روشن کیا بہاودین نے روشن کیا حمید الدین نے روشن کیا اسی چراغ محبت کو ممبئی کی سرزمین پر حضرت بابا بہاودین نے روشن کیا مغدوم مہائی نے روشن کیا حضرت حاجل نے روشن کیا اسی چراغ محبت کا پتہ مجددے میتے ماضیہ مویدے ملت طاہرہ اعلی حضرت عظیب البرکہ کنگر کرامہ شہر بلی شریف سے دیتے ہیں اور گنگناتے دکھائی پاتے ہیں کہ لہد میں عشق روخ ہے شے کا داغ لے کے چلے رہاں دھڑا کے کہو یا رسول اللہ لہد میں عشق روخ ہے شے کا داغ لے کے چلے لہد میں عشق روخ ہے شے کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے یہ داغ جو یہ بنائے رہتا گھٹا اسے نہ سمجھ لینا ماضی اللہ تو یہ سوچے کہ ہاں بہت اچھا ہے ہم لوگ تو بنائے ہوئے ہیں یہی یہ داغ نہیں مراد ہے اور حضرت اجازت ہو تو ایک شے اور پہ دوں اجازت ہے آلہ حضرت عظیم البرکہ ترس کرتے رضی اللہ عنہ ہو کہ پڑی ہے اندھے کو عادت کی شور بے اسے کھائے بٹے رہا ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے زاغ کے مانے کالا کا ہوا میں نے اپنے استازِ گرامی محدثِ کبیر خطیبِ شہیر حضرتِ علامہ بالفضلِ اولانالحاج مفتی عزیاء المصطفی صاحب صلی اللہ قادری برکاتی رضی مددہ زلالحالی سے ایک بار میں نے ارض کیا حضور یہ بتائی آلہ حضرت سرکار نے اس شیر کو کس پس مندر میں لکھا تو بتایا حضرت نیکی مولانا خان کا ہے رشیدیہ ہے مفتی رشید عمد گنگوئی اپنے دعو لفتہ میں بیٹھے ہوئے تھے اٹھاؤں فتاوہ رشیدیہ اور دیکھو مسئلہ اور حضرات ان کے ایک آدھ مسئلہ تو مل سکتا ہے اور ملے گا تو بھی گربا جیسے کہ بتانے جا رہا ہوں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدم ملے گا اور وہ بھی گربا اور الحمدللہ ہماری کتابوں میں مسئلہ ہی مسئلہ ہے ان کی کتابوں میں مسئلہ زیادہ ہے اور ہماری کتاب مسئلہ زیادہ ہے تفصیل میں ناجہ کر کے بیان یہ کرنا چاہتا ہوں حضرات خان کا ہے رشیدیہ ہے مفتی رشید عمد گنگوئی اپنے دعو لفتہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا پوتا گھر کے اندر سے روٹی کا ٹکڑا لے کر کے نکلا کھا رہا تھا منڈیر پہ کھوہ بیٹا ہوا تھا آیا روٹی کا ٹکڑا لے کر کے چلا گیا بلک بلک کر کے پوتا رونے لگا مفتی صاحب تو مریدوں کے مجمع میں بیٹھے تھے بچارے آواز نہ سن پائے زنان خانے میں دادی امہ نے رونے کی آواز سن لیا سرابہ قیامت بن کر کے ناصل ہو گئی ہے کہاں مفتی صاحب آپ یہ کرتے وہ کرتے ان کا وہ کا علاج نہیں کرتے مفتی صاحب کو جلال آ گیا کہاں بیگم یہ کیا کہہ رہی ہو مجھ کو تو لوگ حکیم الامت کہتے ہیں میں حکیم الامت ہوں کی کوہوں کا حکیم ہوں کوہوں کا علاج کروں خیریت تو ہے کیا ہوا یہ کوئی لطیفہ اصدانہ نہ سمجھئے گا یہ اللہ حضران جو شیر لکھا ہے اس کا پسمندر میں بتانا چاہیتا ہوں کہاں ہوا کیا کہاں پوتا روتی کا ٹکڑا لے کر کے نکلا کہاں پھر کہاں خیامت آگئی کہاں موڈیر سے کوہ آیا لے کر کے چلا گیا کہاں پھر کیا ہو گیا کہاں بلک بلک کر کے رو رہا ہے آپ اتنے بیبس ہو گئے کہ آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے کہاں ٹھیک ہے بیگم آج میں علاج ایسا کرتا ہوں ایسی گستاخیہ نہ کرے گا کہاں مجھ سے مسئلہ پوچھو مسئلہ پوچھا گیا کیا فرماتے علماء دین مفتیان شرمت زاغِ معروفہ کے بارے میں زاغِ معروفہ کے معنی کالا کا ہوا ہوتا ہے جیسے اس دلتہ سامنے آیا لکھ دیا کھانا سواب فقط بند رشید احمد کہاں بیگم ارے تو علاج کی بات کر رہی تھی آج ایسا علاج میں نے کر دیا ہے میں نے جائز ہی نہیں لکھا اگر جائز لکھتا کوئی کھاتا کوئی نہیں کھاتا میں نے سواب لکھ دیا ہے اب یہ کاتا جائے گا یہ پکڑا جائے گا یہ شکار کیا جائے گا اس نے روتی کا ٹگڑا کیا لیا اپنے موت کو دعوت دے بیٹھا اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ پڑی ہے اندھے کو عادت کی شوربیں سے کھائے پڑی ہے اندھے کو عادت کی شوربیں سے کھائے اور بٹے رہات نہ آئی تو زاغ لے کے چلے محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ تو حضرت میں نے وعدہ کہ ایک حدیث پاک پڑھوں گا اور گفتگو ختم کر دوں گا اس حدیث پاک کو سن لیجئے موبائل ہو تو ٹیپ کر لو موبائل نہ ہو دل کی تختیف پہ نوٹ کر لو قال لے امام والی رزا حدسنی ابی موسیل کازم ان ابی جعفر السادق ان ابی محمد الباقر ان ابی زین اللہ بدیل ان ابی الحسین ان ابی علی بی طالب رضی اللہ قولا حدسنی حبیبی و قرد و اینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا حدسنی جبرائیل و علیہ السلام قولا سمیت رب لزا يقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قولا دخل ایسنی ومن دخل ایسنی امنا میں عذابی ارے محبت سے کہو سبحان اللہ ہاتھ اڑا کے کہو یا رسول اللہ حضرات یہ حدیث پاک جو میں نے پڑھی اس کی شرح وغیرہ کا ٹائم نہیں ناج میں شرح کروں گا بلکہ سند حدیث کے تعلق سے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ ہوگے مولانا جو سبق بچوں کو پڑھاتے ہو وہ ہم لوگوں کو پڑھا رہے ہو سند حدیث ہم کیا جانے مطن حدیث ہم کیا جانے رموز حدیث ہم کیا جانے نئی حضرات سند حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے حدیث پاک کے روایت کرنے والے لوگوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے اسے سند حدیث کہتے ہیں اس حدیث پاک کے راوی حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ یہ امام علی رضا کون ہے یہ شہزاد حضرت موسیٰ قازم کے یہ شہزاد حضرت امام جعفر صادق کے یہ شہزاد محمد باقی کے یہ شہزاد امام زلو عبد دین کے یہ شہزاد شہید اکربل امام حسین کے یہ شہزاد فاتح خیبر داماد پیغمبر حضرت علی کے حضرت علی کیا کہتے ہیں یہ تو اپنے جیسا بشر کہہ رہا ہے مازاللہ بڑا بھائی کہہ رہا مازاللہ گاؤں کا چودھری کہہ رہا مازاللہ اس کو پکڑ کر کے لاؤ اور یہ سند حدیث دیکھاؤ حضرت علی کہتے ہیں قولہ حد سنی حبیبی و قرط وائیلی مجھ سے میرے حبیب نے کہا آنکھوں کی تھندگ نے کہا جانے جانا نے کہا جانے تمنا نے کہا جانے ارزو نے کہا جانے کائنات نے کہا حضرت علی تو یہ کہتے ہیں یہ اپنے جیسا بشر کہہ رہا ہے بڑا بھائی کہہ رہا ہے تو حضرات آئیے دراصلہ دیکھیں حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ یتنے حسین یتنے حسین کہو گے کتنے حسین آپ شہرین شاپور جاتے ہیں شہرین شاپور یہ بمبئی کی طرح اسٹیل کی منڈی نہیں ہے یہ لوہے کی منڈی نہیں ہے یہ کپڑے کی منڈی نہیں ہے یہ کانک سامانوں کی منڈی نہیں ہے بلکہ محبتشین کی منڈی ہے یہ فقہ کی منڈی ہے یہ ولمہ کی منڈی ہے سارے میدان میں ایک بنا مجمع کٹھا ہو جاتا ہے چلو آلے علی آ رہے ہیں آلے بطول آ رہے ہیں زہرہ کے لال آ رہے ہیں فاطمہ کے دولارے آ رہے ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع کٹھا ہو جاتا ہے لوگوں نے دیکھا امام علی رضا تشریف بولائے ہیں چہرے پہ نقاب ہے چہرے پہ چلمن ہے لوگ کہتے ہیں حضور ہم نے آپ کیا دادا علی کو نہیں دیکھا دادا حسید کو نہیں دیکھا امام طلوع بدین کو نہیں دیکھا آپ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیجئے تاکہ دل کھول کر کے چہرے پہ نظارہ کر لیں محبت سے گہو سبحان اللہ جیسے نقاب ہٹا حسن امام علی رضا کا دیکھنا تھا یہ اپنے جیسا پشر کہہ رہا ہے اپنا بڑا بھائی کہہ رہا ہے اس کو لاؤ یہ سند حدیث کا پس منظر بتاؤ حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ نے چہرے سے نقاب جیسے ہٹایا ہے حسن امام علی رضا کو دیکھنا تھا کوئی زرین کو چونتا ہے کوئی جبے کو چونتا ہے کوئی پیشانی کو چونتا ہے کوئی امامہ کو چونتا ہے سارے میدان میں سنیوں ایک قیامت سغرہ کے منظر برپا ہو جاتا ہے کہنے دیا جائے جب امام علی رضایت نے حسین ہے حضرت موسیٰ قاظم کیسے رہے ہوں گے امام جعفر سعبی کیسے رہے ہوں گے محمد باقیر کیسے رہے ہوں گے امام صلو عبدین کیسے رہے ہوں گے امام حسین کیسے رہے ہوں گے فاتح خیبر کیسے رہے ہوں گے ارے جب آج دنیا علی اور علی کے لالوں کا جواب نہیں لا پا رہی ہے تو میرے نبی کا جواب کیا لا پاہے گی سرکار کا جواب کیا لا پاہے گی نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک عالی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت اس لئے عالی حضرت شہر بریلی شریف سے لکھتے جا رہے ہیں لکھتے جا رہے ہیں لکھتے جا رہے ہیں لکھتے جا رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ لمیاتی نظیر کا فی نظرین لمیاتی نظیر کا فی نظرین بسلے تو نہ شب پیدا جانا رہا ہاتھ اڑا کے کہو یا رسول اللہ میں نے عرض کیا مجمع اتنا میرے لئے بہت بڑا مجمع پانچ آدمی ہوں تب بھی وہی تقریر پچاس ہزار پانچ لاکھ ہوں تب بھی وہی کوئی کنجوسی اور بخالت نہیں تو حضرات ہو سکتا ہے آپ کہو کہ یہ ممبئی ہے مولانا یہاں کی اردو ہی کھڑی ہے یہ تو عربی ہے سنسکرت ہے فارسی ہے ہم لوگ اسے کیا سمجھیں نہیں آپ حضرات بڑے ذہین و فتین ہو آپ حضرات بہت سی زبانیں جو سمجھ نہیں پاتے اس کو بھی سنا کرتے ہو لیکن حضرات اس سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے اور حضرات میں تو گجرات میں تقریر پہلی بار جب کرنے کے لئے گیا حضرت فاتح کشمیر شہزاد مناظرل سنر حضرت علامہ مولانا ادریس زخان صاحب مدہ زلول آلی فاتح کشمیر حشمتی شمشیر نے پہلی بار مجھ کو آٹہ نو سال پہلے کہا کہ مولانا تم کو راج کوٹے جانا ہے گیا گجراتی زبان ہے ایک دن دو دن تقریر کیا میں نے مجمع والوں سے پوچھا کہ تقریر سمجھ میں آتی ہے بولے باپو تیری تقریر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتے میں تو سناٹے میں آ گیا تین دن گزرے سات دن باقی اب کیا کرو ہم نے کہا رہے کچھ سمجھ میں آتی ہے بولے باپو تیری تقریر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتے ہم نے کہا کہ یا اللہ آخر معاملہ کیا ہے تو میں نے محسوس کر لیا تھا تین دن میں قرآن شریف گجراتی میں پنج سورہ گجراتی میں مشریح میں داخل ہونے کی دعا گجراتی میں نکلنے کی دعا گجراتی میں وضوح کا طریقہ گجراتی میں نماز کا طریقہ گجراتی میں ہم نے کہا سر ہلاتے ہو کچھ تو سمجھ میں آتی ہے کہ باپو تیری تغییر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی البتہ جب تو آلہ حضرت کا شعر پڑتا ہے یا آلہ دو کا نام لیتا ہے تو اپنے کو مزا مل جاتا ہے تو آلہ حضرت کا نام آجائے سبحان اللہ بس دو شعر سمات کر لے کہ لمیاتی نظیر کا فی نظرین لمویاتی نظیر کا فی نظرین میں سلے تو نشدو پیدا جانا او جگ راجی کو تاجی توڑے سرسو ہے تجھ کو شاہ دو سارا جانا اور حضرات آج بہت سے لوگ بچارے دھکے مکے میں پہنچ جاتے ہیں لیکن وہاں پہنچ گئے ہائے مکان ہائے دکان ہائے کارخانہ ہائے کمپنی اسی چکر میں لگے رہتے ہیں ایک آجی صاحب کو ہم لوگوں نے یہاں سے بھیجا بچارے گئے ٹھیک تھا وہاں سے آئے تو لوگوں نے کہا ان کا معاملہ بڑا گربتہ میں نے کہا کیا ہوا کہا رود پوچھا کرتے تھے مدینہ شریم میں کی کل کوئی جہاز انڈیا جانے والا ہو بتاؤ لوگوں نے کہا جی صاحب اتنے پریشان کیوں ہو یہ تو جگہ ہے کہ ایک ایک لمحہ ہزاروں سال پہ بھاری ہے بولے کہ ہم نے کیا اپنے سامانوں کو چھوڑ دیا تھا ان سامانوں کا پتہ نہیں کیا حال ہے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں یہ بتانا نہیں آوالہ حضرت کی بارگاہ میں قافلے والے کہتے ہیں احمد رضا جلدی کرو احمد رضا جلدی کرو احمد رضا جلدی کرو احمد رضا جلدی کرو آلہ حضرت سر کا عرض کرتے ہیں یا قافلہ تیزی دی جلک رہے میں بر حضرت تشین لبک یا قافلہ تیزی دی جلک رہے میں بر حضرت تشین لبک مورا جی آرہ لر جائے دارک دارک مورا جی آرہ لر جائے دارک دارک تیبہ سے ابھی نہ سو نہ جانا مورا جی آرہ لر جائے دارک دارک تیبہ سے ابھی نہ سو نہ جانا ہاتھ اڑا کے کہیں یا رسول اللہ اور حضرات آج ساری گفتگو چھوڑتے ہوئے جو ہم کو کہنا ہے جو مجھے کہنا ہے کہ آلہ حضرت اللہ اکبر آلہ حضرت کی ذات تو وہ ہے جب جب فتنیں اٹھے ہیں آلہ حضرت سرکار ان کا خانوادہ ہی آگے آیا ہے آلہ حضرت سرکار اس دور میں جب وحبیت کا فتنہ اٹھا چکرالیت کا فتنہ اٹھا قادیانیت کا فتنہ اٹھا مودودیت کا فتنہ اٹھا وحبیت کا فتنہ اٹھا بہائیت کا فتنہ اٹھا شلحکولیت کا فتنہ اٹھا رافضیت کا فتنہ اٹھا میچرد کا فتنہ اٹھا آلہ حضرت سرکار نے قلم اٹھایا اور قلم کے ذریعے ساری دنیا کو بتا دیا ان فیتنوں کا قلعہ کمہ کر دیا ان کی سر کو بھی کر دیا اس کے چند سالوں کے بعد ایک زمانہ ایسا ہی آیا ہے اس میں جن کی عمریں زیادہ ہیں یہ سن پچھ ہتر یا چھ ہتر کی بات ہے میں درجہ چار میں پڑھ رہا تھا گوراچوں کے رضا میں مجھے اچھی طرح یاد ہے پکر پکر کر کے نسبن بھی کروائی جا رہی تھی میسا کا قانون ہندوستان میں افرید بن کر کے ناچ رہا تھا جو اس کی خلاف ورزی کرتا تھا اس کو جیل کے پیچھے اور جیل کے اندر ڈالا جا رہا تھا ایسی عالم ہندوستان کی فضمین پر بڑے بڑے جامعات موجود تھے دارلکتہ موجود تھے درسگاہیں موجود تھی انوشٹیہ موجود تھی دارلوم دیوبند بھی تھا جامعہ سلفیا بنارس بھی تھا سہرنپور کا دارلکتہ بھی تھا لیکن سارے دارلکتہ خاموش تھے اساد مدنے ہندوستان سے باہر فرار ہو چکے تھے قاری طیب نے فتوہ پہلے دیا تھا نسبندی کروانا ناجائز ہے جب حکومت کا دباؤ پڑا تھا انہوں نے کہہ دیا جائز ہے ایسی عالم میں ایک آواز گونجی تھی نسبندی حرام ہے نسبندی حرام ہے نسبندی حرام ہے نسبندی حرام ہے وہ اور کسی کی آواز نہیں تھی اعلیٰ حضر کے شہزاد مصطفہ رضا کی آواز تھی مفتی آدم کی آواز نعرے تکبیر نعرے رسالات مسلح کی اعلیٰ حضرات نعرے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات آئے حکومت کے آدمی کہایا آپ کا فتوہ کہا ہاں کہا صرف آپ اتنا کہہ دیجئے کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں سرکار نے فرمایا میرا ہی فتوہ ہے کہا آپ کے دعلم کی امارے بہت خستہ ہے دعلم دیوبند کی امارے ٹھیک ٹھاک ہے آپ فتوہ بدل دیجئے دعلم دیوبند سے پڑی اماروں بنوا دی جائے گی مفتی آدم سرکار نے جواب دیا تھا سنو سنو یہ دیوبند نہیں ہے یہاں امارت نہیں دیکھی جاتی ہے یہ برے علی ہے یہاں نبی کی محبت دیکھی جاتی ہے رسول کو انفر دیکھی جاتی ہے ان کی عقیدت دیکھی جاتی ہے حضرات اور اس کے چند سالوں کے بعد آج کے اس ماہور میں جفشلہ کلیت کا فتنہ اٹھا تہلو پادری کا فتنہ اٹھا ٹی بی کالر اور موگی کا فتنہ اٹھا محچیدوں میں لیپ ٹاپ لگا کر کے مدنی چینل کے بہاں میں تصویر کشی کو آن کیا گیا تو ایسے عالم میں سب سے پہلے اگر کسی نے شینہ تان کر کے اس مرد مجاہد میں جس نے مقابلہ کیا ہے وعلہ کے شیزادے حضرتِ تاجو شریعہ اللہ مختر رزا خاکی ذاتِ گرانگی نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضرات میں اس مہینے میں تفاق سے تین دن بمبئی آیا آیا گیا آیا گیا آیا گیا ایک دن میں نے ایک جگہ پوچھا میں نے کہا کہ یہاں کا ماحول کا کہا مولانا صاحب تحرل پادری کا نامت لیجئے ہم نے کہے خیریت تو ہے کتنے مرید ہیں اس کے کیا معاملہ ہے اگرہ ڈر کیوں رہے ہو الحمدللہ حضرت تاجو شریعہ اللہ مختی بشیر صاحب تو جلسے میں موجود تھے بینگلور میں آپ ان سے پوچھئے اور اب تو یہ ڈھکی چپی بات ہی نہیں رہ گئی ہم نے پندرہ مارچ کو اپنے لکھنو شہر میں میں نے بتایا اور بتانے کے بعد میں نے کہا جسے کچھ سوچنا ہو جسے سمجھنا ہو جسے پوچھنا ہو انٹرنیٹ کا نمبر ڈاڈ کام دیکھے اور اس کے کفریات کو دیکھے اس کی گمرہیوں کو دیکھے تو سب سے پہلے اگر کسی نے اس کے خلاف فتوہ صادر کیا وہ حضور تاجو شریعہ کی ذاتِ گرم اب کچھ بے چاروں نے دیکھا کہ حضر نے دے ہی دیا ہے تو وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے ہاں بھائی ٹھیک ہے ہاں بھائی ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے حضور تاجو شریعہ الحمدللہ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بغل میں گشتاکِ اللہ حضرت کو بیٹھائے ہوئے ہیں سر پہ سوار کیے ہوئے ہیں گوڑ میں لیے ہوئے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں اللہ حضرت کا نعرہ لگا رہے ہیں مسلکِ اللہ حضرت کا یاد رکھو ایسے لوگوں کو پہچانو کہ جو باغی اللہ حضرت کو بغل میں لے کے گھومتا ہو سر پہ بٹھاتا ہو گوڑ میں لیتا ہو اس کے میں میں سمجھتا ہوں یہ دکھائے والی بات ہے نہ اللہ حضرت سے کوئی عقیدت ہے نہ مسلکِ اللہ حضرت سے کوئی عقیدت ہے تو حضرات آج کے اس ماحول میں حضرتاجو شریعہ کی ذات اللہ تعالی ان کے سائے کرم کم سنیوں پہ تادیر قائم لگ تو ایسے عالم میں انہوں نے آلہ حضرت کا پیغام کہ سونا جنگل رات دھیری چھائی بدلی کالی ہے ارے سونے والوں جاگیتے رہیو سونے والوں جاگیتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سونا جنگل رات دھیری چھائی بدلی کالی ہے اور سونے والوں جاگیتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے اور جو حدیث میں نے پڑھی وہ حدیث تو بہت لمبی ہے ایک بات اسی حدیث سے تعلق سے میں بتانا چاہتا ہوں ابھی انشاءاللہ جب پروگرام ختم ہو جائے گا ہم لوگ سلام پڑھیں ارے پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے پڑھیں گے جب ہم سلام پڑھتے ہیں یہ کہتا ہے دیو کا بندہ اقل کاندہ ارے یہ کیا کر رہے ہو ہم نے کہا پریشامی کیا ہے ٹینشن کیا ہے کہا سارے چار ہزار کلومیٹر پانچ ہزار کلومیٹر مدینہ منورہ ہے جانے کتنے جنگل ہیں کتنے دریان ہیں کتنے پہاڑ ہیں کئی سے سنیں گے یہ فیتہ لے کر کے ناپ رہا ہے انچی ٹیپ لے کر کے ناپ رہا ہے یہ بانشن اور انچی ٹیپ سے ناپ رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں میرے مصطفیٰ کی سامات کیا ہے میرے امام اللہ حضرت اس انداز میں فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھو سلام تو حضراء ارز کر رہا تھا کہ میں اس کا جواب دوں گا کہ ہم سلام پڑھتے ہیں تو کیسے پہنچتا ہے ویسے تو حدیث پاک ہے انا اسمعو سالات اہل محبتی جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کے درود کو میں خود سنتا ہوں سبحان لیکن حضرات یہ کہتا ہے یہاں کے اوپر میں ہو جاؤ وہاں پڑھو اس کا فیصلہ ممبئی کے سمیہ گراؤنڈ میں نہیں آزاد میدان میں نہیں راملیلہ میدان میں نہیں مایہ وطیقہ بیٹھ کر پارک میں نہیں اس کا فیصلہ کربلا میں ہوگا آؤ چلو کربلا میں حضرت امام زلوہ بدین ہے جو میں نے حدیث پڑھی ہے چھٹے نمبر پہ ان کی ذاتے گرامی پانچویں نمبر پہ ہے امام زلوہ بدین اسی اللہ عنہو ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے پیروں میں پیری ہے کوئی میسل لے جانے والا نہیں کوئی قاسد نہیں پیغام رسانی کا کام انجام دینے والا نہیں مدینہ شریف کئی سو گرو میٹے کی دوری پہ ہے وہی سے ایک پیغام مشڑ کرتے ہیں ایک میسل بھیجتے ہیں حلوہوں کے ذریعے فیضاؤں کے ذریعے اور وہی کربلا سے ارز کرتے ہیں کہ نلتیہ ریح سبا یومن یلا اردل حرم ریحات اڑا کے کہیں یا رسول اللہ اور حضرات آپ یہ نہ سوچیں کہ عربی ہم نہیں جانتے تو عربی کہہ کے لئے نئی عربی نہیں جانتے تب بھی عربی زبان سے محبت کر یہ میں نہیں کہتا میرے آقا فرماتے اے سنیو تین وجہوں سے عربی زبان اور خوش عقیدہ عرب سے محبت کرو اب یہ کہے گا یہ قیدہ آپ نے کہاں سے لگایا اہب الاربہ عرب تو مطلق ہے ہم کہیں گے اشیویزہ سبتہ سبتہ بے لوازم ہی کسی شئے کا ثبوت اس کے سارے لوازم کے ساتھ ہوتا ہے ہم نے امام صاحب سے کہا کہ چائے لے آئیے مثال کے طور پر حضرت گئے ایک انہوں نے پھڑیا لیا لا کر کے میرے حوالے کر دیا میں نے کہا حضرت چائے کا یہ مطلب نہیں تھا مطلب تا شکر ہو اس میں دودھ ہو اس میں ادرک ہو اس میں الائچی ہو اس میں سارے اجزاء ہو پہلا تجبی ہو کمسیل میرے ارشاد بہماتے ہیں اہی پولاربالی سلاس عرب سے محبت کرو یعنی خوش انقیدہ عرب سے محبت کرو میں عربی ہوں قرآن عربی ہے اور جنتیوں کی زبان عربی ہے تو حضرت آپ اگر سمجھ رہے ہیں تب بھی سبحان اللہ نہیں سمجھ رہے ہیں تب بھی سبحان اللہ فرماتے ہیں امام زلوہ بیدی ہے ذہن کو حاضر کرو یہ ان کے گھر والے ہیں اور گھر والا زیادہ جانتا ہے تو یہ گھر والے ہیں یہ زیادہ جانتے ہیں عرض کرتے وہی سے ان للٹیا ریح السبا یعنیродی الحرم بلغ سلامی روزتا بلغ سلامی روزتا فی حی نبی المحترم اے پروہ ہوا اگر تیرے غدر شہر جانا سے ہو جائے اگر شہر دل پر سے ہو جائے اگر شہر محبوب سے ہو جائے اگر میرے حقیقی بارگاہ سے ہو جائے تیرے ذمہ کام ہے اس روزے پہ میرا سلام کر دینا جہاں میرے نبی آرام فرمائیں اے سنیوں سڑو جب امام زلوہ مدین کا سلام کربلا سے مدینہ شریف کئی سو کلومیڈر پہنچا رہا ہے انہیں کے صدقے میں ہم سنیوں کا سلام ہم رزنیوں کا سلام ہم حشمتیوں کا سلام ہم ازہریوں کا سلام یہاں سے گمبت خطرہ پہنچا جائے گا سرحی جالی پہنچا نعرے تکبیر نعرے رسالہ مسلک اعلیٰ حضرات سنی بریلوی کانفرنس نعرے تکبیر اور ارز کرتے ہیں وہی سے کہ موج ہو شمس دوہا من خدہ بدر دو جا من ذاتو ہوں من ذاتو ہوں نور الحدا من کفہ بیر الامم اب اس کا ترجمہ آلہ حضرت کی زبانی زبان تو میری ہے تحریر ان کی ہے محبت سے کہو سبحان اللہ آلہ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ اس کا خلاصہ کرتے ہوئے شہر برن شریف سے فرماتے ہیں کہ رو خود دن ہے یا محر ساما رو خود دن ہے یا محر ساما رے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف و یا مشک خوتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں آلہ حضرت محر ساما محر ساما ماشاءاللہ یہ بھاو پور کے علاقے کے نعرہ ہے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں ادھر بھی کوئی اس علاقے کا ایک نعرہ لگ جائے ہائے بھئی یا کوئی ماشاءاللہ آپ لوگ کہہ رہے ہو گئے مولانا تم گاؤں گاؤں کا نعرہ بھی پہچانتے ہو کیا بھائی ہم لوگ وہیں زیادہ رہتے ہیں تو پہچانتے ہی تو ادھرات باوازے بلند رو دے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم تو ادھرات ذہن کو حاضر کریں اعلیٰ حضرت ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ چہرے مبارکہ چاند کہوں یہ بھی نہیں دن کہوں یہ بھی کیا کہوں جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اسی سے تشبیح عام طور پہ دیتا بیٹا کالا کلوٹا چیچک زدہ ہے ماں کہتی ہے میرے لال یہاں ہو گلاب یہاں ہو پنکھڑی گلاب کی یہاں ہو بیلا یہاں ہو چمپائیں یہاں ہو نرگیس یہاں ہو بیلا تشبیح و تمثیر اعلیٰ حضرت ارز کرتے ہیں کہ بلبل نے گل ان کو کہا اور قمرین سروے جا فضا اور حیرت نے جج لا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو حضرت انہوں نے کہا تھا کربلا سے ان نلتیاری ہے سبا یوبن اللہ آج اسی سنت کو ہم عمل کرتے ہوئے یہ کہا کرتے ہیں اور آپ الحمدللہ جانتے ہیں ان میں جن کی عمریں زیادہ وہ جانتے ہیں ہم لوگوں کے بچپن میں ایک شیر پڑھا جاتا وہ پورا شیر ایک مصرہ پڑھا ایک مصرہ پڑھا جاتا تھا اور وہ مصرہ کیا تھا پڑھا جاتا تھا کی ہمارو سندے سالے جا پور بی بیریہ ہمارو سندے سالے جا دوسرے مصرے میں تصغیر ہے اس سے منع کیا گیا ہے وہ دوسرا مصرہ نہیں پڑھوں گا ہم لوگ بچپن میں پڑھا کرتے تھے ہمارو سندے سالے جا پور بی بیریہ ہمارو سندے سالے جا پور بی بیریہ جب ہم نے امام زلوہ بدین کا یہ شیر پڑھا ان انتیاری حصبہ یومن لارز الحرم بلک سلامی روزت فیہن نبی المحترم بتا چلا اس کی شروعات کربلا سے امام زلوہ بدین نے آج سے کئی سو سال پہلے فرما دیا تھا اے پور با ہوا اگر تیرا گدر شہرِ عرضو سے ہو جائے شہرِ جانہ سے ہو جائے شہرِ محبور سے ہو جائے تو سروزے پہ میرا سلام کر دے حضرات تقریر آپ لوگ سن کے جائیں گے صبح ہوتلوں پہ بیٹھیں گے ممکن ہے کوئی پوچھے کہ گئے تھے ہاں گئے تھے کئیسی تقریر باس تو وہی سے ہی جان جائیں گے حشمتی لوگوں کا جلسہ تھا رہا ہوگا وہی کہہ تو ہاں وہی تھا اگر اوڑت ہے اسی کی درواز کے مہار میں آج کل آنڈھیاں جو چل رہی ہیں اس آنڈھی کو دیکھئے آپ یہاں مہدار میں بیٹھ جائیے اگر ادھر سے ہوا پورا پچھن سے چلے تو کوئی کاغس کا ٹکڑا پڑا ہو تو لا محلہ پورا جائے گا اتر سے چلے دکھن جائے گا دکھن سے چلے اتر جائے گا چاروں طرف سے ہوایں چلے تو اوپر مگلانے لگے گا اور منگلہ کر کے گھٹر میں بھی گر سکتا ہے کچر پٹی میں بھی جا سکتا ہے ادھر ادھر بھی جا سکتا ہے بیلے تشبیح و تمشیر آج کل ہوایں کئی طرف سے چل رہی ہیں سلاہ کلیت کی ہوا چل رہی ہیں وہابیت کی ہوا چل رہی ہے تحروب بادریت کی ہوا چل رہی ہے ٹی وی موڈی کی ہوا چل رہی ہے مدنی چینل کی ہوا چل رہی ہے ایسے ہواوں کے دوش پہ حضرات ذرا سر دیکھو ایک کاغس کا ٹنکا تھا کاغس کا ٹکڑا تھا ایک معمولی کاغس تھا وہ ارتا دیکھائی پڑھا تھا اتنے میں امام صاحب آگے بڑھے اس کاغس کو اپنے کنٹرول میں لیا ایک وزن پتھر اٹھا کر کے اس کے اوپر رکھ دیا اب اس کے بعد ہمائیں چل رہی ہیں لیکن ٹس سیمس نہیں کر پا رہا ہے ادھر ادھر نہیں ہو پا رہا ہے بیلا تجبیہ و تمصیح آج کے ان حواؤں میں اس بادے مخالی میں تاجو شریعہ اختر رزا خازہری ان کی محبت کا پتھر اپنے سینے پہ رکھ لی دیئے تاکہ ان فتنوں سے حفاظت ہو جائیں نادیوں سے حفاظت ہو جائیں سونا جنگل رات ادھر چھائی بدلی کالی ہے اور سونے والوں جاگتے رہیوں چوروں کی رکھ والی ہے یہ گفتگو بھی ناتمام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ